اسلام علیکم دوستو جی لاہوری زون میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید بسلسلہ بیلڈنگ کنسٹرکشن کے معاملات میں رہنمائی آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا سریعہ بہندنے کے بارے میں آپ میں سے جو آدمی بھی اپنے گھر کے اوپر لینٹر ڈالوانا چاہتا ہے تو ظاہری بات ہے اس لینٹر جو ہے وہ سریعہ کے بغیر نہیں باندھا جاتا تو اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو آپ کو مکمل انفارمیشن معلوم پڑ جائے گی کہ کس طرح آپ لوگوں نے سریعہ جو ہے اس کو بندھوانا ہے اور کس طرح آپ لوگوں نے سریعہ کے مضبوطی کے اندر اضافہ کرنا ہے تو ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھئے گا سریعہ کو بہندنے سے پہلے اچھی طرح صاف کرنے کے ساتھ ساتھ سیدھا بھی کر لینا چاہیے جب بھی آپ لوگوں نے سریعہ بندھوانا ہے تو سریعہ جو ہے وہ بالکل سیدھی حالت کے اندر ہونا چاہیے سریعہ کو مطلوبہ لبائی کی لحاظ سے زمین پر ہی کاٹ لیا جاتا ہے یعنی کہ جہاں بھی آپ لوگوں نے لینٹر ڈالنا ہے یا جہاں پر بھی سریعہ کا استعمال کرنا ہے تو بہتر ہے کہ وہاں کی آپ لوگ پہمائش لے لیں اور سریعہ کو جناب زمین کی اوپر کاٹیں اس کے بعد سریعہ کو شٹرنگ کی اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی مضبوطی پرام کرنے کے لیے تار کے ساتھ اس کو بہندیا جاتا ہے بہت سمپل سا سٹرپ ہوتا ہے اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اچھا یہی ہوتا ہے کہ سریعہ بندھوانے والے کو آپ لوگ ہائر کر لیں وہ اپنے حساب سے سریعہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ لوگ کو بہند دے گا بہتر ہے کہ آپ لوگ تار جو ہے سولہ یا اٹھارہ نمبر والی جو ہے وہ اس کو استعمال کریں اس سے آپ کی جو مضبوطی ہے وہ بہت زیادہ ہوگی کنکریٹ کی بھرائی کرتے وقت یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ سریعہ کسی بھی سائٹ سے ننگا نہ رہے ہر سائٹ کی اوپر کنکریٹ کا چڑھا ہو جب بھی آپ لوگوں نے بھرائی کروانی ہے تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ سریعہ جو ہے وہ ہر سائٹ سے اس کے اوپر کنکریٹ جو ہے وہ مکمل طور پر آ جائے اس سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ سریعہ جو ہوتا ہے وہ موسمی اثرات سے بچ جاتا ہے یعنی کہ اس کے اوپر جو زنگ بغیرہ لگتا ہے وہ بلکل نہیں لگے گا سریعہ آپ کا کنکریٹ کے اندر چلا جائے گا اور اس کے اوپر زنگ کی بلکل جناب چیز جو ہے وہ آئے گی نہیں اور آپ کا لینٹر جو ہے وہ سالہ سال مضبوطی ایک ساتھ کھڑا رہے گا اب اس کے بعد جناب سریعہ کو شکرنگ کے اوپر باندھ کر اس کو سیمٹ کی گٹیاں رکھ کر اوپر اٹھا لیا جاتا ہے یا آج کال اس کے نیچے انٹے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹے پیس جو ہوتے ہیں وہ بھی رکھ لیا جاتے ہیں جو آپ لوگ کی مرضی آپ لوگ وہ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کے نیچے کنکریٹ جو ہوتی ہے وہ مکمل طور پر فیل ہو سکے اگر کسی جگہ پر دوسرے جوڑ کو لمبا کرنا ہو تو دونوں سریعہ کو ایک دوسرے کے اوپر آپ لوگ چڑھا کر اس سے آپ لوگ اچھے طریقے سے باندھیں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا سریعہ جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط رہے گا بیم اور کالم وغیرہ میں سریعہ کے رنگ جو ہوتے ہیں وہ لازمی استعمال کرنے چاہیے اور سریعہ کے درمیان کنکریٹ بھرنے کی جگہ ضرور ہونی چاہیے یہ تمام چیزیں آپ لوگ اپنے ذن میں رکھیں سریعہ کے جو رنگز ہوتے ہیں یا بیم آپ لوگ نے بنوانا ہے یا کالم بنوانا ہے تو سریعہ کے جو رنگز ہیں وہ جس سے آپ لوگ اس کی مضبوطی کو زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے تو آپ لوگوں نے لازم جو رنگز ہیں وہ سریعہ کے درمیان جو ہے وہ لازم بنوانے ہیں یاد رہے سریعہ باندھنے سے پہلے شکرنگ پر شاپر ضرور بچانا چاہیے اور سریعہ کو زنگ یا تیل نہ لگا ہو سریعہ میں لچک ضرور ہو تاکہ موڑا یا توٹا جو ہے اس کو جا سکے یہ کچھ چیزیں ہیں یعنی کہ سریعہ کے اوپر زنگ نہ لگا ہو سریعہ جو ہے وہ لچکدار ہونا چاہیے تو اس طرح کی دو تین چیزیں ہیں اگر آپ لوگ اس کے اوپر دھیان دیں گے تو آپ کا جو سٹیل ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوگا اور بہت زیادہ اچھی کنڈیشن کے اندر سالہ سال جو ہے وہ چلتا رہے گا دو تین چیزیں اس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیں یہ آپ سے پہلے نمبر پر سولہ اور اٹھانہ نمبر والی آپ لوگوں نے تاریخ استعمال کرنی ہے دوسرے نمبر پر کنکریٹ کی بڑھائی کے وقت بلکل جو سریعہ ہے اس کے اوپر مکمل کنکریٹ آ جانی چاہیے اور سریعہ کے نیچے گٹیاں آپ لوگوں نے لازم دینی ہے تاکہ کنکریٹ جو ہے وہ مکمل دارک پر اس کے اندر چلی جائے اور بہت زیادہ بہترین جناب وہ ہو جائے اور سریعہ کے رنگز بھی آپ لوگوں نے بنوانے ہیں تاکہ آپ لوگ دیکھیں کہ سریعہ جو ہے وہ کنکریٹ کے اندر مکمل طور پر دھنس جائے اور اس سے آپ لوگ بینیفیٹ جو ہے وہ سالہ سال حاصل کر سکیں آئی ہوپ سریعہ کے بارے میں آپ لوگ کو چھوڑی وہ جناب انفارمیشن تھی وہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی جب بھی آپ لوگ آپ سٹیل بنوائیں گے خریہ بنوائیں گے تو یہ باتیں آپ کے ذہن کے اندر ہوں گی تو آپ لوگ اچھے تلکے سے اپنا جو سٹیل ہے اس کو بندوا سکیں گے ملتے ہیں جناب نیکس وڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا جی اللہ حافظ